میرے یہ کہ آپ اس بات کے قائل ہیں کہ ہر کلمہ گو کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے بہتر کی بات میں اس وقت نہیں کر رہا میرا سوال یہ ہے کہ دنیا کا بدترین ترین کام یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ڈھڑا ہے اور دنیا کا بہترین کام یہ ہے کہ آپ نماز پڑھیں تو ہم ان لوگوں کی پیچھے نماز پڑھیں کہ جو بدترین کام کرتے ہیں شرک کرتے ہیں پہلے سوال دوئیے پہلے اس کا جواب دیدیں تو پھر میں آ기에 پر آپ سے سوال آتے ہوں تو آپ جن کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں تو آپ نہ پڑھیں بالکل نہ پڑھیں نہ پڑھیں لیکن آپ تو اس کو جائز کرا آپ پڑھتے ہیں مجھے آپ نے جب کہا کہ میرا دل نہیں مانتا تو اس میں تو میں پھر آپ کو ہی کہہ سکتا نہیں میں نے یہ نہیں کہا میرا دل نہیں مانتا جو لوگ مجھے دلیلیں دیتے ہیں کہ آپ اس طرح کیسے کہہ سکتے ہیں اس کی اوپر میں نے کافی ٹیٹ simplify پہلے لیکچر رکار کر رہا ہے یوٹیوب کے پر رکھا ہے وہ کلپ مفتی منیب الرحمن کا امام کعبہ پر فتوہ اس میں میں نے یہ ساری باتیں ڈسکس کی تھی کہ خوارج جو صحابہ اکرام کی تکفیر کرتے تھے تو جب کوئی شخص کسی کو کافر کہتا ہے اور وہ کافر نہ ہو تو کفر اس پر لوٹے گا نا اور میں نے عبداللہ بن عمر کے حوالے سے المصنف بن ابی شہبہ سے بتایا تھا کہ وہ خوارج کی بیچھے نماز بھی پڑھ لیتے تھے تو جو صحابہ کو کافر کہہ رہے ہیں جس کی ایسے کفر ان کے پر لوٹ رہے ہیں ان کے بیچھے صحابہ نمازیں پڑھ رہے ہیں صرف اس لیے کہ ان کو تعویل کی غلطی لگی ہے جب تک کوئی شخص اپنے آپ کو خود کافر نہیں کہہ دیتا اور کفر بوا نہیں کر دیتا اس حوالے سے کہ اللہ رسول قرآن اور آخرت کا انکار نہ کر دے ختم نبوت کا اس وقت تک اس کی جو تعویل کی غلطی ہے نا ان کو بس آپ غلطی سمجھیں اور ان کی اصلاح کی کوشش کریں اور اس حوالے سے مولا ساق صاحب کا جو میرے ساتھ انٹرویو ہے جو میں نے ان کا کیا تھا تئیس مارچ دوہزار بارہ کو اس میں انہوں نے ایک بڑی زبردست حدیث بخاری مسلم کی بتائی تھی کہ ایک شخص کی موت کا بعد جب قریب آتا ہے یہ بڑی مشہور حدیث ہے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت والے چپٹر میں مشکات کے اندر بھی مل جائے گی بخاری مسلم دونوں میں تو وہ شخص اپنی اولاد کو بلا کہتا ہے میں تمہارا کیسا باپ تھا انہوں نے کہا بڑے اچھے تھے انہوں نے کہا اچھا بھائی جب مر جاؤں تو میری لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا اور اس کی جو لاش کو مطلب اس کی جو راک ہے وہ ہواوں میں بکھیر دینا پانیوں میں زمین میں لَإِن قدر اللہ عنی اگر اللہ نے مجھ پہ قدرت پا لی تو مجھے عذاب دے گا یعنی اس کا یقیدہ تھا کہ اس طریقے سے اگر منی لاش کے ٹکڑے ہو گئے تو اللہ مجھے زندہ نہیں کر سکے گا تو جب مر گیا تو اللہ تعالی نے ہواوں کو حکم دیا خوشکی کو پانی کو اس کے سارے عذا جوا کیے دوبارہ زندہ کر دیا اللہ نے کہا یہ تُنے کیا حرکت کی تھی اس نے کہا اللہ میں تُسے بہت ڈرتا تھا میرے پاس یہی اسکیپ روٹ تھا میں اس طریقے سے بچ جاؤں کہ تُم مجھے دوبارہ زندہ نہ کر لی تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ تیرا یہ جگین تھا کہ تجھے کوئی پوچھے گا اس نے کہا یا اللہ اسی لیے تُمہ نے کیا تو اللہ تعالی نے فرمایا میں نے تُمہیں بخش دیا حالانکہ وہ قدرت کا انکار کر کے مرا سراحتاً کفر ہے لیکن اس کا کفر جزوی ہے کلی کفر نہیں تھا اللہ کے زندہ کرنے کو مانتا تھا صرف اس کی جزیات کو نہیں مانتا تھا کہ اگر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے پھر نہیں کر سکے گا مطلقاً تو مانتا ہے ابھی تو اس نے کہا رہا مجھے ڈر لگتا ہے تمہارا زندہ ہونے سے یہاں پہ بھی جو بالکل کلی شرک کر رہے ہیں ان کے اوپر تو آپ منوان قرآن و سنت والا فتحہ لگائیں گے جو کلی نہیں کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ نبی الاسلام کو ہم اللہ کا بندہ ہی مانتے ہیں پیدا ہوئے ہیں انسان تھے فوت ہو گئے ہیں اور اس کے مقابلے باقی وزروں کے بار میں یہ کہتے ہیں صرف ایک استانت کا ایشو ہے نا زیادہ تو وہ ایک جزیات میں آتا ہے ان کی اصلاح کی کوشش کریں اور آپ دیکھ لیں ہم لوگ بھی انہی کی طرف سے آئے ہیں ادھر بھی جتنے لوگ آتے ہیں آپ کو پتہ ہے ریورٹی ہوئے ہیں آخر بات پہنچیے تو وہ صدیوں سے ان کو غلط مولویوں نے پٹی پڑھائی ہے کوئی جان بوجھ کے تو دوزخ میں نہیں جانا چاہتا تو میرے خیال ہے نرم رویہ رکھیں اور جیسے ایک ٹی بی کا مریض ہے اور آپ پتہ ٹی بی کا اولی علاج ہے آج کے دون میں لیکن ظاہرہ ایک مرض ایسا ہے جو جان لے واہ ہے تو اب جب ڈاکٹر جو ہے اس کا علاج کرتے اگر اس کو کہے یار تو نہیں بچڑا بچڑا میں آیا تو انہیں مار جانے غام نہ لی اس کی بجائے اس کی حصلہ فضائی کریں یار یہ کوئی مصدار نہیں انشاءاللہ ایشور ظالب ہو جائے گا آپ یہ یہ کریں اس طریقے سے کتاب و سنت کے حوالے سے بھی جن لوگوں کو ایشوز کلیر نہیں ہیں آپ ان کو پیار محبت کے ساتھ تعلیم دیں انشاءاللہ لوگ بات قبول کریں گے اصل میں دعوت کا دروازہ بند ہو جائے گا اگر ہم یہ کام کر لیں اور میں نے اس کلیپ میں بڑا ببانگے دول کہا ہے ہم سے بڑے چیمپین تو ان کو شرک اور توحید کے علماء عرب بنے ہوئے نا ان کو کہے نا کہ جن لوگوں کے بارے میں ان کو شرک کا قید ہے ان کے حاج پہ بندی لگائے سب سے زیادہ سعودی ایلائن کی پروازیں جو ہیں ایران کے لئے آتی ہیں دوسری طرف وہ شیعہ کو انڈیکلیرڈ کافر کہتے ہیں ڈیکلیرڈ تو نہیں انڈیکلیرڈ ان کو جابز نہیں دیتے سعودیہ کے اندر کہ یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے تو پھر جنے بڑھونا پھر ان کو کیوں عرب میں آنے دے رہے ہو ان کو بھی پتہ ہے کہ قانونی معاملہ اور ہے امام نتیمیہ نے منحاج السنہ لکھی ہے لیکن آپ منحاج السنہ میں چاند ایک جگہ میں انہوں نے بڑے عجیب و غریب قسم کی باتیں کی ہیں ادر وائز اوورال انہوں نے اہل تشیعوں کے خلاف کتاب لکھی تو انہوں نے ان کو اہل بیدت شمار کیا کہیں ان کو کافر نہیں کہا غامدی صاحب کی بات صحیح ہے کہ آج سے پہلے ہم اسلام میں نکالنے یا داخل کرنے کا کام نہیں کیا کرتے تھے صرف گمراہی واضح کیا کرتے تھے یہ نکالنے اور داخل کرنے کا کام جو ہیں یہ چودمی پندروی صدی کے اندر آ کے شروع ہوئے ہیں اور اس کے بڑے بیانک نتائج آپ سامنے آ رہے ہیں ادر وائز تو سب کے اندر خرابییں موجود ہیں اچھا اس میں